یابن الزہرہ یاباس اسلامی سال کے آغاز محرم کے قریب آتے ہی شیعہ مسلمان ازداری کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں شہروں شہروں گلیوں گلیوں محلوں محلوں میں شیعہ مسلمان اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں امام بارگاہوں میں ازہ خانے سجانہ شروع کر دیتے ہیں اور جو امام بارگاہوں میں بڑے علم لگے ہوتے ہیں ان کی آرائش نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے اور محرم کی چاندرات کو علم سر بلند کر دیے جاتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کو کمر بنی حاشم یعنی بنو حاشم کا چاندی کہا جاتا ہے مولا عباس علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں یہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سوپا تھا اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اس علم کو حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے کیا شیعہ مسلم علم غازی عباس علیہ السلام سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ہر سال محرم کے آتے ہی خاص اعتمام سے علموں کو سجایا جاتا ہے اور ان کو اپنی اپنے گھروں کی چھتوں پر اور عزخانوں میں اور امام بارگاہوں میں بڑے اعتمام سے نصب کیا جاتا ہے تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے